حکمت نے مہنگائی کی ستائے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا قیمت سنچری کروس کر گئی حکمت نے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیٹرل پچیس روپے اٹھاون پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا اضافے کے بعد پیٹرل کے نئے قیمت سو روپے آدھ دس پیسے فی لیٹر مکرر ہائی سپیڈ ریزل اکیس روپے کتیس پیسے مہنگا نئے قیمت ایک سو ایک روپے چالیس پیسے مٹی کے تیل کے قیمتوں میں بھی اضافہ پیٹرل کے قیمتوں میں اچھانک اضافے سے عوام حیران اوگرہ کے طرف سے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے یا کمی کے درخواست آئے بغیر ہی وزارت خزانہ نے خود ہی فیصلہ کر لیا جو فوری طور پر نافذ العمل قرار دیا گیا اپوزیشن نے پیٹرولیم قیمتوں میں خوش ربا اضافے کو ظلم قرار دے کر مستلت کر دیا مسلم لگنون کے رہنما شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں ملکی تاریخ کا بلند ترین تین تیس فیصد اضافہ دراصل چینی سکینڈل پارٹ ٹو ہے پیپرز پارٹی کے شیئرمن بلابال بھٹو زرداری نے کہا عوام کو مزید علیف دینے کے وقت پیٹرل مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافوں پر تنقید کرتے رہے وفاق وزیر برائطہ بنائی امار ایوب کہتے ہیں پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اب بھی برے صغیر میں سب سے کم ہیں گزشتہ مال بھی منڈی خام تیل کے قیمتوں میں خاطرخواہ اضافہ ہوا اور پاکستانی روپے کے قدر میں بھی تین روپے کی کمی ہوئی اس کے باوجود قیمتیں کم بڑھائی ہیں پیٹرل کے قیمت میں اکتیس روپے اٹھاون پیسے اضافہ ہونا شایئے تھا پچیس روپے اٹھاون پیسے کیا مفاق وزیر اطلاعات و نشیعات شبلی فراس کہتے ہیں خطے کے دیگر ممالک کے نسبت پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کم اضافہ ہوا کرونا نے دنیا بھر کی معاشتوں کو متاثر کیا پینل قوامی سطح پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایسا اضافہ نہیں دیکھا اسی وجہ سے قیمتوں میں نظر سانی کرنا پڑی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت میں درخواست گزار مونیر احمد ایڈوکیٹ کی جانب سے داہر کی گئی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے قواعد و زبابت کو مد نظر نہیں رکھا گیا حکم امترہ جاری کیا جائے درخواست میں موقف پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کراتی گئی قرارداد رکھنے پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کروائی قرارداد کے مطل میں کہا گیا کہ وفاقی حکمت کے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ ظالمانہ اقدام ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا بھی کوئی جواس نہیں ہے عالمی منڈی میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار سے سپیکر صباہ اسمبلی پرویز الہی کے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ملاقات میں ورکنگ ریلیشن کے معاملات پر بھی بات چیت دونوں رہنماؤں کا مل کر پنجاب کے عوام کی خدمت کی عظم کا عادہ عوام خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے شدید گرمی اور لوڈ شڑنگ کے الیکٹری کے جانب سے کراچی کے عوام کربناک عذیت میں مبتلا رہائشی علاقوں اور تمام سنتی علاقوں میں آٹھ گھنٹے کی لوڈ شڑنگ فیکٹریوں نے رات کے شفٹ پر کام بند کر دیا ہزاروں مزدور بھی روزکار پاکستان میں کرونا سے ایک ہزار ایک ہی روز میں چوہتر اموہ تعداد چار ہزار پینتیس ہو گئی تین ہزار ایک سو ارتیس افراد میں وارش کی تشخیص تعداد ایک لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو تاراسی ہو گئی دو ہزار ساتھ سو پینسٹھ مریضوں کی حالت تشویش نا سندھ میں ایک ہزار دو سو پانچ پنجاب میں ایک ہزار شہ سو چھپن خیبر پختونخواب میں اٹھ سو نوے بلوچستان میں ایک سو تیرہ گلگز بلتیسان میں تئیس آزاد کشمیر میں اٹھائیس اور اسلام آباد میں ایک سو بیس مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا سے چار لاکھ اچھانوے ہزار حالاتیں مریض سے نینانوے لاکھ سے زائد ہو گئے امریکہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار شہ سو چالیس برازیل میں چھپن ہزار اکسون نو برطانیہ میں تنتالیس ہزار چار سو چودہ اٹلی میں چونتیس ہزار سات سو آٹھ سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو اٹھیس میکسیکو میں پچیس ہزار سات سو اناسی ترکی میں پانچ ہزار پینسٹ ایران میں دس ہزار دو سو انتیس آزاد کشمیر میں کرونا صورتحال دوسرے صوبوں سے بہتر ہے خوف اور سنسزی پھیلانے کی حوصلہ شکنی کرنی شاہیے حفاظی تدابیر اور ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے عوام میں آگاہی مہم شلانہ ضروری ہے وزیراعظم عمران خان کا آزاد کشمیر میں انشلاس میں اظہار خیال کرونا کے باعث حج کی اجازت نہ ملنے کا معاملہ حکمت کا حج درخواست گزاروں کو باج بات کی ادائیگی کا فیصلہ رقوم کی بابسی کے لیے درخواست گزاروں کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کا عمل شروع پاکستان کا سکھ ظاہرین کے لیے کرتار پور صاحب رہداری کھولنے کا فیصلہ وزیر خاجہ شاہ محمود کوریشی کہتے ہیں دنیا بھر میں عبادت گاہیں کھولی جا رہی ہیں کرتار پور رہداری کھولنے کا فیصلہ مہاراجہ رجیم سنگھ کی برسی کے سلسلے میں کیا گیا پاکستان نے ایف ایٹی ایف گریل اس سے متعلق بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر آئیشہ فاروقی کہتی ہیں بھارتی وزارت خارجہ اور بھارتی میڈیا من کھڑت خبروں پر غلط دعویٰ کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف ایکشن پلین پر عمل درامت میں ناکامی کی بھارتی میڈیا کی خبر گمراہ کن ہے بھارتی وزارت خارجہ کے دہشتگردی سے متعلق الزامات کو بھی مسترد کرتے ہیں آرمی شیف جنرل کمر جوید بھاجوہ سے جاپانی سفیر کی ملاقات ملاقات میں محمد دلچسپی کی عمور اور خطے کی سیکیورٹی سے ارتحال پر تبادلہ خیال آرمی شیف نے کرونا کے خلاف جاپانی حکمت کے اقدامات کو سراہا امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نماز جنازہ آج شباد نماز زہر کراچی میں ادا کی جائے گی وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور گزشتہ روزن خالق حقیقی سے جاملے پنجاب کے علاقے سادق آباد میں ٹڈی دل کے حملے میں کپاس باغات اور چارے کی فصلیں تباہ ہو گئیں جبکہ مقامی کے ساتھ برتن بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے کی کوشش کرتے رہے حکمت سے سپری کرنے کا مطالبہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت نام نحاظ سرچ اپریشن کے دوران آٹھ سالہ بچے سمیت چار کشمیری شہید ربما بھارتی فوجیوں کی بربریت سے شہید ہونے والوں کی تعداد تحیز ہو گئی اور بھارت میں جاری بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے مختلف باقیات میں ایک سو سولہ افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے سب سے زیادہ بانوے حلاقتیں ریاست بحار اور چونپیس حلاقتیں اتر پردیش میں ہوئیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شہریوں کو مختاط رہنے کی حدائی